نمشکہ دوستو میرا نام ڈاکٹر راجیش شہدری سواگت ایک بار پھر سے آپ کا فیزکس گروہ ڈاکٹر آر سیسر یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم آپ کے لیے کلاس 11 میکنکس لاز آف موشن کے ان سی آر ٹی بیسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیو کوشن لے کر آئے ہیں اگر آپ کسی بھی کمپٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں جس میں یو پی ای سی آر پی ای سی نیٹ آئی آئی ٹی مینس اور ایڈوانس اور ساتھ میں 11 12 تو دوستو آج کا لیکچر ویڈیو آپ کے لیے ایکولی ایمپورٹنٹ ہے اور ہاں دوستو اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے آج ہی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہاں دوستو نوٹیفکیشن بیل جرور پریس کریں تاکہ اس سے جڑا ہوا نیکسٹ ویڈی جو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ویڈیو کوشن نمبر پہلا دوستو آپ کے سامنے دھیان سے دیکھئے گا کوشن میں دے رکھا ہے پانچ کلو گرام تتھا دس کلو گرام کے بلوک گرنی سے چترانوسہ جڑے ہوئے ہیں پانچ کلو اور دس کلو کے دو وڈن بلوک ہیں انہیں ہم نے گرنی سے دونوں طرف سے جوڑ رکھا ہے تو نکائے کا تورن بتائیے ایسیلریشن بتانا ہے اب آپ کو پتائے کہ جب اس سسٹم کو چھوڑو گے تو دس کلو والا پنڈ نیچے جائے گا اور پانچ کلو والا اوپر تو اس تتی کے اندر میں آپ کو بتانا ہے کہ تورن کتنا ہے تو دوستو ایک چیز دھیان سے دیکھئے گا میں آپ کو ایک بیسک فنڈا بتاتا ہوں جب یہ پنڈ نیچے کی اور گتی کرے گا تو اس پر نیچے کی اور لگنے والا بل M into G تو دیکھیں G آپ کو دے رکھا اور آپشن میں G کے روپ میں آنسر پوچھ رہا ہے تو G کی ویلو ڈال دی نہیں آپ کو G as it is رکھنا ہے نیچے کی طرف لگنے والا بل جو ہے وہ ہوگا 10G اوپر کی طرف لگنے والا بل تناو T ہو گیا اس پر نیچے کی طرف لگنے والا بل 5G اور اس پر اوپر کی طرف لگنے والا بل T کیونکہ رسی ایک ہے تو تناو بھی ایک ہوگا جتنی رسیاں ہوں گی تناو بل اتنا ادھک ہوگا اب جب اس نکائے کو سوتمتتہ پوروک چھوڑتے ہیں تو کیا ہوگا یہ والا بھاری پنڈ نیچے کی طرف جائے گا اور یہ پنڈ اوپر کی طرف جائے گا اور آپ لوگوں کو بتا رکھا جب connected motion ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ پنڈ کسی رسی, ڈوری, چین, جنجیر سے بندے ہوئے ہو اور گتیمان ہو تو اس میں ایک نیوٹن کے second law of motion کی ٹرک لگتی ہے گتی کی دشامیبل مائنس ویپری دشامیبل برابر ایم اے تو دیکھئے اسی ٹرک کو ہم use کریں گے دونوں پنڈوں کے لیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر 5 جی کے لیے یعنی 5 کلوگرام کا جو پنڈ ہے اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں ٹرک کیا ہمارے پاس میں گتی کی دشامیبل اب یہ اوپر کی طرف جا رہا تو تو گتی کی دشامیبل ت ہو گیا ہمارے پاس ت مائنس ویپری دشامیبل نیچے کی طرف بل لگ رہا 5 جی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس میں 5 جی is equals to m into a تو اب دیکھئے m کتنا آپ کے پاس 5 ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 5 into a first equation اب اسی ٹرک کو لگانا ہے آپ کو 10 جی کے لیے 10 جی کے لیے دیکھو دوسرے کے لیے لگائیں گے ٹرک وہی رہے گی گتی کی دشامیبل نیچے کی طرف گتی ہو رہی ہے تو یہاں بن گیا ہمارے پاس میں 10 جی مائنس ویپری دشامیبل تناوبل t is equals to m into a 10 into a یہ بن گیا آپ کے پاس میں second equation a نکالنا ہے دونوں equation کو add کر دیجئے t سے t cancel out ہو جائے گا تو ہم کہیں گے سمیکرن 1 پلس سمیکرن 2 اب ان دونوں equation کو میں نے add کیا تو دیکھئے t سے t cancel out ہوا بچا ہمارے پاس کتنا 10 جی مائنس 5 جی is equals to جوڑ لیجئے ان کو یہ ہو جائے گا 15 a تو پیارے بچوں یہاں بن گیا 5 جی is equals to 15 a تو a کی جو value آئے گی ہمارے پاس میں 5 upon 15 جی یہ کٹ گیا آپ کا answer آیا g by 3 تو توراً acceleration جو ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس میں g by 3 option ڈون لیجئے کون سا ہے g by 3 یعنی third option c option ہمارے پاس correct answer ہے first question next دوسرے question کو دیکھئے گا same اسی type question M1 M2 M3 drowman کے 3 block بھار ہین ڈوری دوارہ جڑے ہوئے ہیں یدی M3 drowman کو T تناؤ بل دوارہ کھینچا جائے تو M2 M3 کو جوڑنے والی ڈوری میں تناؤ بل کتنا ہوگا میں آپ کو ایک simple سی چیز بتاؤں دیکھئے دیا سے ڈائیگرام بنایتا ہوں میں آپ کے لیے مان لو آپ کو ایسا دے رکھا ہے یہاں پر ہمارے پاس میں کوئی بھی ایک تھوز ستے ہو گئی اب اس پر آپ نے 3 block بنا دی پہلا یہ بن گیا دوسرا اور یہ بن گیا ہمارے پاس میں تیسرا اب یہ کہہ رہا ہے کسی بھی ایک block کو کسی ایک بل سے کھینچ رہے M3 دروے مان کو T بل دوارہ کھینچ جاتا ہے تو اس کو میں M3 مان لیتا ہوں یہاں سے میں اس کو کھینچ رہوں اور اس پر لگنے والا جو بل ہے میرے پاس میں یہ کتنا ہو دیوے ہیں یہاں کنیکٹ کر دیا یہاں کنیکٹ کر دیا آپ کو پتا ہے کہ دو الگ الگ دوریاں ہیں تو دو دوریوں میں تناؤو بھی الگ الگ ہوگا مان لو اس دوری میں تناؤو میں نے T کہہ دیا اور اس دوری میں تناؤو میرے پاس میں T ہوگیا اب دیکھئے سوال پوچھ رہا ہے M2 اور M3 M2 اور M3 اس میں جو یہ تناؤو بل ہے دوری میں اس کی ویلو نکال نہیں ہے تو دوستو ایک چیز دیکھے دیا سے یہاں T کہہ رکھ ہے میں اس کو T ڈبل ڈیش کہہ دوں تو دیکھو دوستو بڑا سیمپل سا فنڈا لوجک ہے دو طریقے ہیں سول کرنے پہلا طریقہ تو کیا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹرک بتائی گتی کی دشا میں بل مائنس وی پری دشا میں بل ایک 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 M3 کے لیے بنائیں گے ایک M2 کے لیے بنائیں ایک M1 کے لیے بنائیں ان کو sol کہ اس پرکار سے پند بندے ہیں یہاں پر کتنا پرتی کریا بل ہے تنا کتنا تو ان کی ٹرک کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو نکال نا ہوتا اس میں acceleration تورن اب تورن جو ہے یہ جو ہے اس کی value اس کی ٹرک بنتی ہمارے پاس میں کہ کتنے بل سے آپ پند کو کھینچ رہے ہو تو ہم کہیں گے آروپت بل applied force آروپت بل divided by جتنے بھی دروے ماں جڑے ہیں ان سب کا mass کا addition تو یہاں آ جائے گا ہمارے پاس سیگما m تو a is equal to آروپت بل t ہے اور mass ہو گئے ہمارے پاس m1 پلس m2 یہ تین ہمارے پاس میں ہو گئے ان چیزوں کے لئے اب دیکھئے اب آپ کو نکال نکال میں دونوں تناؤ جو ہیں ان کی value نکال دیتا ہوں تو بات آرہی ہے سب سے پہلے t double ڈیش کی تو trick کیا دیکھئے جس جگہ پہ آپ کو تناؤ بل پرتی بل نکال نکال وہاں سے پوچ کی طرف دیکھیں پوچ کی طرف کا مطلب ہے یہ سیرہ کیوں ہے پوچ کون سی ہے پیچھے کی طرف تو اس جگہ مجھے تناؤ بل نکال نکال اس کے بعد میں کتنے print جڑے میں دو m1 اور m2 تو ہم کیا کریں گے جو بعد میں جو print جڑے میں ان کے دریومانوں کو جڑیں گے m1 plus m2 multiply کر کے ہو جائے گا ہمارے پاس م تورن اب تورن کی value یہ رکھی ہوئی ہے تو ہم کہیں t double dash equals to m1 plus m2 ہو گیا اور ساتھ میں value ہمارے پاس t upon m1 plus m2 plus m3 اب دیکھئے میں آپ سے تی ڈیش جو ہے اس کے بعد پونچ کی طرف میں کتنے print جڑے ہوئے ہیں اس کے بعد پونچ کی طرف میں ایک ہی پنٹ جڑا ہوا ہے تو ہم کہیں گے m1 into a تو t is equals to m1 کی value ہمارے پاس میں as it is اور a جو آپ کے پاس میں ہے وہ t upon m1 plus m2 plus m3 اب دیکھئے آپ کو value calculate کس کی کرنی تھی ہمیں value calculate کرنی تھی t double dash t double dash ki value kتنے m1 plus m2 تو ڈونڈے دیکھئے m1 plus m2 upon m1 plus m2 plus m3 into t یعنی second question کا c option جو ہے ہمارے پاس correct answer دوستو آپ چاہو تو equation بنا کے solve کر سکتے ہو میں نے اس کو direct trick سے solve کیا ہے next question question number third دیکھئے کیا کیا رہا ہے 10 kg کا ایک بیلن 10 m2 second کے wake سے گتی مان کرتا ہوا ستھر عوستہ میں آ جاتا ہے یدی گرشن گنانک اتنا یا ہم نے کسی ایک بیلن کو بنا دیا میں circle بنا آتا ہوں یہ دے رکھا ہے سات میں کہہ رکھا اس کا درہوی م is equal to ہمارے پاس 10 kg ہو گیا یہ ہے 10 kg کا ایک بیلن 10 meter per second کے wake سے گتی کرتا ہے u کی value 10 meter per second اب ایسے چلتا ہوا گتی کرتا 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 ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ جب یہ rest کی condition میں آ جائے گا تو آپ کہو و is equal to کتنا ہے 0 ہو گیا 7 میں آپ کو دے رکھا اس کے دورہ تائے کی گئی دوری کتنی ہے S ہو اب S نکالنا ہے آپ صاف دیکھیں U دے رکھا ہے V دے رکھا ہے S نکالنا بچہ گئے Newton کی third equation لگا سکتے پر A نہیں ہمارے پاس اب A calculate کیسے کریں گے یاد کرو گرشن کا جو formula ہوتا F is equal to mu r ہوتا ہے r کی value ہوتی ہے ہمارے پاس میں mg تو میں لیکھ سکتا ہوں F is equal to mu m into g اب دیکھو اس m کو اٹھا گے shift کروں میں نیچے تو F upon m is equal to mu into g ہوگا F upon m شہتیج روپ سے لگنے والا گرشن بل divided by mass acceleration ہو جائے A is equal to mu into g تو جو a کی کمی پڑھ رہی ہے وہ mu into g سے پوری کریں گے اب newton کی third equation لگاؤ v square is equals to u square plus 2 as v ki value kitنی ہے 0 0 ka square equals to u kitna 10 ہے 10 ka square plus 2 into a ki value kitnی a mu into g to yahan ہم likھیں mu mu ki value kitnی ہے 0 point 5 into g آپ کے پاس دے رکھا 10 kis mt a s n n kis to d d ye shift hoga is side me to minus 100 is equals to 1 10 into s s bرابر kitna ہو جائے go minus 100 upon 10 s ki value a g minus 10 meter now ab bach kis answer minus to d minus us to minus to use to third question to answer a option 10 meter ہوگا کوشن نمبر چار دیکھئے ایک ٹرک جسے شیتیز تل پر ایک کلوگرام دریومان کا بلوک رکھا ہوا ہے یدی ٹرک کی ستے پر بلوک کے مدد گرشن گنانگ زیرو پوائنٹ چھے ہے اور ٹرک پانچ میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے طورن سے چل رہا ہے تو بلوک پر لگنے والے گرشن بل کا مان بتائیے ڈائیگرام کیسے دے رکھا دیکھئے اس پرکار سے دیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس میں ایک ہم ٹرک کی بات کر لیتے ہیں یہ ٹرک ہے اور یہ ہو گئے اس کے ٹائر یہ پہلا اور یہ دوسرا یہاں پر ایک بلوک رکھا ہوا ایسے یہ بلوک ہو گیا اب ٹرک جو چل رہا ہے وہ اس دشاں میں چل رہا ہے اے ایز ایکلز تو کتنا دی رکھا پانچ میٹر پر سیکنڈ سکوئر ٹھیک ہے ایک کلوگرام دریومان کا بلوک ہے اس کا ماس آپ کو دے رکھا ہے ون کے جی اوکے اور ستے کے مدے جو گرشن گنانک ہے ٹرک اور اس باکس کے میو کی ویلیو آپ کو دے رکھیے زیرو پوائنٹ سکس اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس بلوک پر لگنے والے گرشن بلکمان بتائیے تو سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جب ہم کسی بھی بلوک کی یا کسی پنڈ کی بات کرتے ہیں یہ پنڈ گرشن کے ویرود گتی کرے گا کے نہیں کرے گا اس کی جانچ کرنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ بتا رکھا ہے جانچ کرتے ہم گرشن گنانک کے ستھیتک گرشن سے تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے یہاں پر گرشن بلک کتنا لگ رہا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ٹرک دوارہ اس پر چھدن بلک کتنا ہے تو ہم کہیں گے ایف میکسیموم نکالیں گے پہلے ادھکتہم گرشن بلکمان کتنا ہے تو فورملا آپ کو بتا ہے میو انٹو آر ہوتا ہے میو انٹو ایم انٹو جی ہو گیا ہمارے پاس میں میو کی ویلیو جو آپ کے پاس ہے زیرو پوائنٹ سکس ایم ون ہو گیا جی دس ہے تو چھے نیوٹن اب دیکھئے چھے نیوٹن آپ نے نکالا آپشن بھی چھے نیوٹن ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آنسر ہے اس کا مطلب کیا ہے چھے نیوٹن مطلب کیا ہے وہ ہے ادھکتم بل جو اس باکس کو باکس کو گتی کروانے کے لیے آوشک ہے آوشک ہے مطلب کیا ہوا وہ میکسیمم فرکشن یعنی جانچ میں پایا گیا کہ چھے نیوٹن گرشن سے یہ بلوک جو ہے وہ رکا ہوا ہے اگر آپ نے چھے نیوٹن سے زیادہ فورس لگایا تو بلوک چل پڑے گا ادھروائز نہیں چلے گا ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے ٹرک جو چل رہا ہے ٹرک کے کارن اس پر لگنے والا چھدم بل کتنا ہے آپ حاسی بل سوڈو فورس کہتے ہیں جس کو ہوں اب چھدم بل کا مان کتنا ہے تو ہم کہیں گے ایف چھدم جو ہمارے پاس میں ہے اس بلوک کا دریویمان ملٹیپلائی جو طور پر نیچے سے اس کے اوپر میں آ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس پانچ ہو گیا تو اس کو ہم کہیں گے پانچ نیوٹن اب دیکھئے اس بلوک کو چلنے کے لیے چھے نیوٹن بل کی آوشکتہ ہے جبکہ ٹرک اس کے اوپر میں پانچ نیوٹن بل لگا رہا ہے تو پہلی چیز ہم کہیں گے یہ جو بلوک ہے یہ ویرام اوستہ میں رہے گا چھیک ہے ویرام اوستہ میں رہے گا اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی پنڈ ویرام اوستہ میں ہے تو اس پر لگنے والا گرشن ستھیتک بل ہوتا ہے تو ہم کہیں گے اس پر لگنے والا گرشن کیسا ہوگا ستھیتک ہوگا اور ستھیتک گرشن جو ہوتا ہے وہ سوہ سمایوجت بل ہوتا ہے سیلف ایڈجسٹنگ فورس ہوتا ہے اور اس کی ویلیو جو ہوگی وہ آروپیت بل کے سمان ہوگی جتنی فورس آپ لگا رہے ہو اس کے برابر ہوگی اب دیکھئے اس پر فورس کتنی لگ رہی چھدم یعنی پانچ نیوٹن لگ رہی ہے تو آپ کہو گے ستھیتک گرشن کا مان بھی آروپیت کے برابر ہوگا جس کی ویلیو ہم کتنی کہیں گے پانچ نیوٹن تو ہمارا کریکٹ آنسر ہوا ہے اس میں پانچ نیوٹن کئی بار بچے کیا کرتے ہیں کنسپٹ کی جانکاری نہیں ہونے کے کارن میں میو آر سے چھے نیوٹن ٹک کر دے چھے نیوٹن تو وہ میکسیمم فورس ہے جو اس کو گتی کرنے کے لئے چاہیے اب چلتا ہوا ٹرک اس پر کتنا بل لگا رہا ہے اس کے ایکوڑنگ دیکھیں گے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے یہاں یہ ویرام عوستہ میں پایا گیا ویرام عوستہ میں جو گرشن لگتا ہے ستھیتک گرشن یہ ایک سیلف ایڈزسٹنگ فورس ہے کہ جتنا فورس آپ لگا رہے اتنا ہی بل کام کرے گا اس میں تو پانچ نیوٹن کا چھہ دمبل لگ رہا ہے تو ستھیتک گرشن کا مان بھی کتنا ہوگا پانچ نیوٹن فورت کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس اے آپشن پانچ ماں دیکھیں بہت ایمپورٹنٹ پر بہت سیمپل کوششن کیا کہہ رہا ہے یدی کسی دیوار پر این گولیاں پرتی سیکنڈ پرتیاس روپ سے ٹکرا کر پونے لوٹتی ہے پرتیاس ٹکر کا مطلب ہے ٹکرانے کے بعد اسی ویک سے آئیں گی پرنتو دیشا کیا ہوگی ویپریت ہوگی تو گولیاں دوارہ دیوار پر آروپک بل کتنا ہوگا کتنا فورس لگائیں گے یدی پرتی ایک گولی کا درویمان ایم ہو تو تو دیکھو مان لیا یہ ہمارے پاس میں کوئی بھی ایک دیوار ہو گئی ایسے اب آپ نے کہا کوئی بھی ایک بلیٹ اس پرکار سے آ رہی ایس پہ یہاں سے یہ آکے ایسے ٹکراتی ہے اب اس بلیٹ کا درویمان ہم مان لیتے ہیں ایم اور کوئی بھی ایک کالپنک ویک مان لیا ویک ٹکرانے کے بعد میں یہ واپس ریباؤنڈ ہوگی ایسے کیونکہ پرتیاس ٹکر ہے تو اسی دیشا میں واپس جائے گی ایسے اب ایم درویمان تو ٹھیک ہے پر ویک جو ہو جائے گا وہ کتنا ہوگا مائنس وی ہوگا ڈائریکشن چینج ہوگیا اور آپ سے کہہ رہا ہے n گولیاں پرتیسیکنڈ فریکوینسی ہے تو n جو ہے ہمارے پاس میں اس کو ون اپون ٹی لکھ سکتے ہیں کیونکہ آورت کال کا اُلٹا فریکوینسی ہوتی ہے دیکھئے کتنا بل لگا رہی ہے نیوٹن کی گتی کا سیکنڈ نیم سمویگ میں پریورتن کی در کو آروپت بل کہتے ہیں سمویگ میں پریورتن ہو رہا ہے کیونکہ ویگ کی دشا چینج ہو رہی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ف آروپت جو ہے آروپت اسی کلز ٹو میں کیا لکھ سکتا ہوں ڈی پی اپون ڈی ٹی لکھ سکتا ہوں ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے سمویگ میں پریورتن سمویگ میں پریورتن آپ کہہ سکتے ہو کہ m v2 مائنس m v1 ڈی وائیڈڈ بائی یہ ہمارے پاس میں جو ویلیو ہے یہ ہو گیا ڈی ٹی اور ڈی ٹو بہت نگڑی سمیں ہیں ڈی ٹی کا مطلب ہوتا ہے سمیں اب آپ خود دیکھو اس کو میں ایسے لکھ کے بتاؤں گا آپ کو 1 بائی ڈی ٹی 1 بائی ڈی ٹی کو میں کیا لکھ سکتا ہوں n لکھ سکتا ہوں اس میں ساتھ میں دیکھئے m ہو گیا common v2 مائنس v1 تو میں آپ سے کہوں v2 مائنس v1 اگر میں اس کو پلس مانوں تو یہ مائنس ہو جائے گا تو میں ایسے لکھ سکتا ہوں اس میں v مائنس آف مائنس v دونوں کو ڈیفرنس میں لینا ہے تو کیا بن جائے گا آپ کے پاس میں f آروپیت جو ہے applied force is equals 1 upon ڈی ٹی کا مطلب n ہو گیا m as it is ہے اور یہاں آ جائے گا ہمارے پاس میں 2 v تو جب آپ اس کو solve کرو گے 2 m n into v یعنی کسی ایک گولی کا سمویگ میں پریورتن اس کو سبھی گولیوں کی سنکھیہ سے multiply کر دو اتنا بل اب ایک گولی کتنا بل لگا رہی ہے ایک گولی بل لگائے 2m into v n گولیاں کتنا لگائیں 2m n into v اب ڈونڈ لو کون سا c option ہمارے پاس correct answer ہے 5 question next چھٹا دیکھئے بہت easy question ہے اور بہت ہی important question ہے سوال کیا رکھا ہے دو درہویمان m1 اور m2 کو ایک spring کے دوارہ چتر انوسار جوڑ دیا گیا m1 اور m2 دو درہویمان ہے دونوں کو spring سے جوڑ دیا تو نکائے کو اچھائی سے دراکل کی اور چھوڑا جاتا ہے تو spring ہوگی اب آپ کلپ نہ کیجئے یہ مارکر نہیں ہے یہ میرے پاس میں spring مان لی میں نے یہاں پر ایک پند لٹکا ہوا یہاں پر ایک پند لٹکا ہوا اب ان دونوں پندوں کو میں ایک ساتھ چھوڑوں گا تو یہ بول رہا ہے کہ سی چیز کہوں بہت 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 easy question ہے یہ پہلا پند یہ دوسرا پند اور ان دونوں کے مد ہم نے ایک spring بنا دی ایسے اس کو کہہ دیا ہم نے M1 اور اس کو کہہ دیا ہم M1 جب آپ اس کو ہوا میں چھوڑتے ہو سمپیڑن کب ہوگا اور پرسار کب ہوگا اگر دونوں پر لگنے والے بل الگ الگ ہیں تو یا تو وہ ایک دوسرے کو دبائیں گے یا ایک دوسرے کو فیلائیں گے اب جب آپ اس کو سو پند پر بھی gravity لگ رہی ہے دوسرے والے پند پر بھی تور کتنا ہے ج ہے تو میں آپ سے چیز کہوں دونوں پر لگنے والا بل کتنا ہوگا پہلے پند پر لگنے والا جو بل ہے وہ f1 is equals to m1 into g ہے دوسرے پند پر لگنے والا بل f2 is equals to m2 into g ہے مطلب کیا ہوا دونوں پر لگنے والے تورن کا مان سمان ہے تو نہ تو کوئی زیادہ نیچے آئے گا نہ کوئی زیادہ اوپر جائے گا ایک سمان ربطار سے ایسے نیچے چل رہے کہنے کا مطلب ہے جتنا بل اس پہ لگ رہا تو جتنا ان کے بیچ کا gap رہے گا اس ایس ایس گیپ سے نیچے آئیں گے تو اس کنڈیشن میں نہ تو نزدیک آئے گا نہ دور جائے گا تو سپرنگ جو ہوگی نہ تو پرساریت ہوگی اور نہ ہی سمپیڑت ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے دونوں سمان دوریوں پر بنے رہیں کیوں تورن دونوں پر سیم ہاں کسی میں جی پلس اے لگ رہا اور جی مائنس اے لگ رہا تو ہم کہیں کہ سمپیڑت ہو رہا یا پھر کیا ہو رہ پر ساریت تو نہ تو وستار ہوگا نہ سمپیڑت ہوگا نہ تو سمپیڑت نہ ہی وستار ہوگا کیول کب جب M1 اور M2 برابر ہوں گے نہ تو سمپیڑن ہوگا نہ ہی وستار ہوگا M1 M2 کے کچھ بھی مان ہو سکتے اس میں کیونکہ دونوں کا طورن کیا ہوگا س تو چھٹے کوشن کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس D آپشن ہے ساتھ وہ دیکھئے ایک بلوک کا ڈھال تھیٹا کون کے ساتھ نتل پر رکھا ہوا ہے بلوک نیت چال سے تل پر نیچے کی اور پھسلتا ہے گتک گرشن گنانگ کا مان کتنا ہونا چاہیے دیکھئے ڈائیگرام میں آپ سے ایسی کہہ رہا کہ مان لیا یہ ہمارے پاس میں کوئی بھی نتل ہو گیا اس میں یہ جھکاؤ کون ہو گیا آپ کے پاس میں تھیٹا اس پر کوئی بھی بلوک رکھ دیا یہ بلوک رکھ دیا آپ سے گرشن گنانگ کا مان پوچھ رہا اس میں پہلے تو آپ یہ دیکھو گے اس پر لگنے والے بل کون کون سے ہوں گے ایک بل تو لگے گا اس پر نیچے کی طرف ایک بل لگے گا اس دیشہ میں اس دیشہ میں اس کا نام ہوگا ہمارے پاس میں M into G اس کا ٹھیک ویپری دیشہ میں ایک بل بنائیں گے اب یہ جو ہمارے پاس ویپری دیشہ اس کو میں ڈوٹ ڈوٹ کر دیتا ہے اس میں یہ بل نہیں ہے اس کا گھٹک بنے گا اب یہ جو انگل آپ کے پاس تیٹا رہے گا M جی کا ایک گھٹک بنائی اس دیریکشن میں تو یہ ہو جائے گا M G Cos دیتا اور ایک اس ڈائریکشن کے اندر میں گھٹک بنے گا جسے ہم کہیں گے M G سائن دیتا اب اس پر پیچھے کی طرف ایک گرشن بل لگے جس کو ہم کہیں گے F اور یہ گرشن کیسا ہے گتک ہے اب آپ ایک سمپل سا کام کیجئے سارے کمپوننٹ کو ریزول کر دیجئے اب گٹکوں کو ہم ریزول کریں گے تو کیا بن جائے گا آپ کے پاس R کی جو ویلیو بنے گی وہ بنے گی ہمارے پاس میں M G Cos دیتا اور F کی ویلیو جو بنے گی ہمارے پاس اس کو آپ کہہ سکتے ہو M G سائن دیتا یہ بن گیا اب دیکھئے F ہوتا کتنا ہمارے پاس میں F ہوتا ہے Mew into R تو میں اس کی جگہ لکھ سکتا ہوں Mew K into R is equals to M G سائن دیتا R کی ویلیو ریپلیس کر دو یہاں سے تو یہ بن جائے گا Mew K اور R کی جگہ لکھیں گے M G Cos دیتا is equals to M G سائن دیتا ہو گیا ہمارے پاس M G سے M G کٹ گیا Cos دیتا نیچے لیا تو Mew K is equals to بن جائے گا سائن دیتا upon Cos دیتا میرے پیارے بچوں سائن دیتا پون Cos سیتا ہوتا تیتا تو آپ کہو گ گتک گرشن گنان کا جو مان ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا تیتا دیکھئے option میں دونڈو کون سا یہ بنے گا ہمارے پاس دی option سات مہ کا صحیح آنسر ہمارے پاس دی option آٹھ مہ کوشش دیکھئے کیا کہنا چاہ کا بھار لٹکایا جائے تو رسی نہیں ٹوٹتی یعنی میکسیمم 25 کیجی بھار اس پہ لٹکا ہوگے تو رسی سہن کر جائے گی لیکن 25 کیجی سے بھار بڑھانے پر رسی ٹوٹ جائے گی تو عدیق 25 کیجی کا وجن سہن کر سکتی ہے کتنے عدیق طورن سے مندر رسی سے چڑے کہ رسی نہ ٹوٹ تو ڈائیگرام بنا کے شو کرتے اس کو دیکھ یہ ستح ہوگئی اور یہ رسی ہوگئی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے اس رسی پر عدیق کتنا دروی من لٹکایا جائے کہ رسی اس تناؤ بل تو پچیس انٹو دس آپ کہو گے دو سو پچاس نیوٹن نیچے کی طرف لگے تو اوپر ٹ ہوگا ہمارے پاس یعنی ٹ اس ایکل دو سو پچاس نیوٹن اتنا یہ سین کر سکتا ہے اگر دو سو پچاس نیوٹن سے زیادہ آپ بھار لگاؤ گے تناؤ لگاؤ رسی چھوٹ جائے اب ہم بات کرتے بندر جو ہے اس پرکار سے کسی رسی پر چڑھنے کا پریاس کر رہا ہے یہ مان لیا ہمارے پاس میں ایک بندر ہو گیا اس بندر کا درمان آپ کو دے رکھا ہے 20 کیج اور رسی پر ادھکتم تناوبال جو سہن کیا جا سکتا ہے وہ لکھا ہوا ہے 250 نیوٹر کلیر اب بندر 20 کیج کا چڑھ تو اوپر رہا ہے پر بندر کا بھار تو نیچے کی طرف لگ رہا ہے تو ہم کہیں بندر کا بھار جو نیچے کی طرف لگ رہا ہے وہ m into g یعنی کتنا ہو گیا 20 into 10 200 نیوٹر چھیک ہے لوگ کی جو ٹرک بتائی تھی گتی کی دشا میں بھل مائنس ویپری دشا میں بھل بھرابر m a تو اس سے تورن نکال دیں گے گتی کی دشا میں بھل کتنا ہے 250 minus گتی کے ویپری دشا میں کتنا ہے 200 بھرابر m into a 20 into a تو یہ بن گیا آپ کے پاس 50 بھرابر 20 into a a is equals to 50 20 یہ cancel out ہو جائے گا آپ کے پاس دھائی میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو پہلے ہم نے یہ نکالا کہ رسی کتنا وزن سین کر سکتی ہے پھر بندر کو چڑھایا ہم نے اور گتی کی دشا میں ٹرک لگائی ہمارے پاس ہے ڈھائی یعنی ڈھائی میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے طورن سے چڑے تو رسی ڈیمیج نہیں ہوگی اس سے زیادہ پھرتی سے اگر یہ اوپر چڑھتا ہے تو آنسر دون لیجئے کون سا ہے 2.50 میٹر پر سیکنڈ سکوئر آٹھ میں کا correct ٹانسر ہمارے پاس ڈی اوپشن کوشن نمبر نائن دیکھئے ایک ویکتی جس کا بہار 80 کیجی ہے لیفٹ کے اندر ایک بہار ماپنے والی مشین کے اوپر کھڑا ہے اگر ماشین ستھر ہے لیفٹ ستھر ہے تو جتنا اس کا وجن ہے اتنا لیفٹ اگر اوپر جاری اور نیچے جاری ہے تو کبھی بھی اس کا واسط بھار نوٹ نہیں ہوگا وہ ہی calculate کرنا دیکھیں آپ کو یہاں دے رکھا یہ لیفٹ مان لی ہم میں اس لیفٹ میں ایک ایسے بھار تولنے والی مشین ہے اور اس بھار تولنے والی مشین کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے لیفٹ اوپر کی طرف جاری ہے تولن ہو گیا آپ کے پاس میں کتنا 5 میٹر پر سیکنڈ سکو اوکی اس آدمی کا بھار وزند دے رکھ ہے ایم وہ آپ کے پاس میں ایم اس ایسی کلز ڈو ہے اس سی کے جی اب دیکھو نیچے کی طرف و بلو برابر ایم جی اوپر کی طرف پرتیقریہ بل آر ہو گیا ہمارے پاس اب ٹرک کیا ہے آپ کو پتا ہے لفٹ اوپر کی طرف جاری ہے اب ہم ٹرک لگائیں گے اس میں کیا گتی کی دیشہ میں بل بل برابر ایم ایم اس کو یہا شپ کرو آر ایز ایز ایم جی پلس ہو گیا ہمارے پاس ایم 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 کھین چلو آپ اس میں یہ بن گیا جی پلس ایم کتنا ہے اسی جی کتنا ہے دس ای کتنا ہے پانچ تو اسی انٹو پندرہ میرے پیارے بچوں یہ آجائے گا آپ کے پاس بارہ سو نیوٹن اب دیکھو آدمی کا واسطہ میں بجن تو اسی انٹو جی آٹھ سو تھا پر جب لفٹ اوپر جاری ہے تو چار سو نیوٹن جادہ یعنی اس کو درویمان میں بولے تو ایک سو بیس کے جی دکھائے اسی والے درویمان کتنا ایک سو بیس یعنی ڈی آپشن آپ کا کریکٹ آنسر ہے بارہ رکھا ہوا ہے گرشن نہیں لگ رہا اس پر رکھا گیا ہے اس پون نکائے کو شیط دشا میں اس پرکار تورت کیا جاتا ہے کہ بلوک فان سے نہ خسکے فان دوارہ بلوک پر کریا کاری بلکہ مان کتنا ہوگا پہلے میں ڈائیگرام سے آپ کو سمجھا دوں چیز کیا پوچھی بھی اس نے دیکھ یہ مان لو آپ کے پاس میں ایسا کوئی بھی ایک نتل دے رکھا ہے جس کا انگل ہمارے پاس میں کتنا ہو گیا یہاں پر کوئی بھی ایک ایسے فان کا مطلب ہوگی کوئی بھی ایک ٹکڑا رکھا ہوا ایسے آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے اس پہ ایسے رکھا ہوگا ایسے گتی کروا رہے ہیں کہ یہ ٹکڑا نیچے نہیں گرے اپنی جگہ پہ پڑھا رہے ہیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹکڑے پر بل کون کون سے لگ رہے ہیں سب سے پہلی ہم بات کریں گے اس پر ایک پرتکریا بل یہ لگے گا یہ نکال نا ہے کہ کتنا بل لگا رہا اس کے اوپر ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں لگا ہمارے پاس میں mg اور اس کے ایک ویپری دشا میں اس direction میں یہ angle بنے گا آپ کے پاس theta تو گٹک بن دے ایک گٹک بن جائے گا mg cos دیتا اور اس direction میں ایک گٹک اور بنے گا آپ کے پاس میں یہاں پر جس کو آپ کہو گے یہ بن گیا ہمارے پاس میں mg sign دیتا اب دھیان سے دیکھئے میں آپ سے ایک چیز کہوں یہ ایک نشن طورن سے گتی کر رہا تو آپ سے کیا رہے کہ اس پون نکائے کو شیعت دیش میں اس پرکار تورت کیا جاتا ہے اب آپ مجھے بتائیے جیسے یہ میرا ہاتھ ہے یہ مارکر یہاں رکھا ہوا ہے اب میں اگر اس ہاتھ کو یوں چلا ہوں تو یہ مارکر دھکا ایسے دیکھا اندر کی طرف تو آپ کہو اس فان کے اوپر میں جو تورن لگ رہا ہے وہ اس دشا میں لگے گا ایسے یوں لگ رہا ہمارے پاس میں اب آپ کہو گے یہ جو اے لگ رہا ہے اس دشا میں اب اس کے گھٹک بنانے ہے تو کس کے ساتھ گھٹک کیسے بنے گا آپ دیکھئے یہ لائن ہے سٹریٹ یہ دو لائن یں کٹ رہی ہیں تو آپ کہو گے سر یہ جو انگل ہے میرے پاس یہ کتنا بن جائے گا اب اس کے دو گھٹک آپ کو نکال نکال رہے کیسے اس پرکار سے نکال 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 بنے گا اور ایک گھٹک بن پاس میں ا کوس ٹھیٹا ٹھیک ہے اب ایم درویمان کا کن ہے تو بل کتنا لگا رہا اس پہ تو بل کے لئے آپ اس کو ایم گیا دوگے اس میں ایک نیچے کی طرف گھٹک لگے گا جس کو ہم کہیں گے ایم ای سائن ٹھیٹا اب دیکھو آپ سے کیا تو ہم کہیں گے r is equal to دھیان سے دیکھئے r equal to کتنا ہے mg cos theta پلس کر m a sine theta first equation کہ دی ہم دیکھو چیک ہے آپ دھیان سے دیکھو گے تو چاروں option کے اندر میں g دے رکھ ہے یعنی a کو eliminate کر a کو ہٹانا ہے مجھے تو بچہ بولے کیسے اٹھائیں اب آپ دیکھیں left side میں لگنے والا بل اور right side میں لگنے والا بل same ہوگا آپ کے پاس تو میں یہاں تلنا کر رہا ہوں کیا بن جائے گا mg g sine theta is equal to اوپر کی طرف لگنے والا بل m a cos theta ہو گیا m سے a cancel out کر a کمان یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈال دو a is equal to کتنا بن جائے گا g اور یہ بن گیا آپ کے پاس sine theta upon cos theta 10 نہیں لکھیں گے اس کو کیون کٹنے کی سمبھا ہونا ہے a کی value اٹھا کے ڈال دو تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس r is equal to mg cos theta plus کر m a کی value آپ یہاں سے اٹھا کے لائیں g sine theta upon cos theta اور یہ بن گیا آپ کے پاس sine theta دیکھو sine into sine square lcm لے ڈال لیں ہم اس to lcm آئے گا آپ کے پاس cos theta cos کو یہاں multiply کرو mg cos square theta plus یہ بن جائے گا mg sine square theta mg common نکال دو sine square theta plus cos theta one ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیا بچے گا mg upon کر کے ہو جائے گا cos theta اب یہ ڈھونڈو لگنے والا پرتی کریا بل ہمارے پاس کتنا mg upon cos theta mg cos theta یہ رہا mg upon cos theta میں آپ کو پھر بتا دوں دھیان سے سنیے گا اس question میں کیا دے رکھا ہے آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ جب یہ نیچے یہ اس block کے اوپر ایک بل لگائے گا تو kriya پرتی kriya بل کیا کہتا ہے کہ جتنا اس دشا میں گتی کر رہا اتنا بل یہاں لگائے گا اتنا بل لگائے گا تو آپ کو بل کیا م a ہوتا ہے اب اس m a کے دو گٹک بنا م g cos srita اور ان کو resolve کر کے میں پرتی kriya بل کا مان نکال دیا next question دھیان سے دیکھئے گا آپ کے پاس میں question number 11 کیا دے رکھا ہے اس چطر میں دکھائے گئے block a اور میج کے مد aesthetic گرشن گنا mu s اتنا ہے block a کا درمہ 2 kg ہے یعنی یہ جو دے رکھا یہ بلوک b کتنا ہونا چاہیے کہ دونوں block ورام عوستہ میں رہیں دیکھئے دوستو tricky question ہے کوئی نئی چیز کچھ نہیں سب سے پہلے ایک چیز دیکھیں اس سطح کا گرشن گنا کتنا آپ کے پاس mu s is equals to 0.2 ہو گیا سب سے پہلے آپ کو یہ کہہ رہا ہے a ہلنا نہیں چیز اپنی جگہ a کب نہیں ہلے گا جب اس پہ لگنے والا گرشن بل جو ہے وہ اس کے تناوبل کے برابر ہوگا تو میں کہوں گا اس میں تناوبل t لگا اور گرشن بل لگا ہمارے پاس f s تو f s جو ہمارے پاس میں f s is equal to کتنا ہوگا mu s m into g mu s کا مان آپ کو دے رکھا 0.2 تو یہ ہوگیا ہمارے پاس 0.2 m کتنا ہے 2 kg g کتنا ہے 10 ہوگیا تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 4 new یعنی 4 new ستھیت گرشن ہے اور 4 new ہی تناوبل ہوگا کیونکہ اس جب دونوں طرف سے لگنے والا بل برابر ہوگا اب دیکھئے یہاں سے لے کر یہاں تک کی ڈوری ایک جیسی ہے تو اس کا مطلب اس میں جو تناوب ہے وہ اس کے برابر ہوگا یہ بھی کتنا ہوا 4 new ہوا اب اس کا درب مان کتنا ہوگا تو ڈائیگرام بنالو جس ڈائیگرام میں مجھے یہ کہا جا رہا ہے اوپر کی طرف تو لگ رہا ہے 4 new نیچے کی طرف کتنا بل لگنا چاہیے کہ یہ سنتولن میں رہے تو میں آپ سے کہوں گا اوپر اور نیچے بل برابر ہونے چاہیے جس کو میں m g کہوں سنتولن ستتی کے لیے 4 is equal to m into g m is equal to 4 upon g g 10 ہوتا ہے it will be 0.4 kg یعنی اس والے پند کا درہوما 0.4 kg ہے تو یہ ورام موستہ میں ہے otherwise یہ کیا کرے گتی کرنا سٹارٹ کرے گا m کا معنی 0.4 تو دیکھئے c option 11 کا صحیح answer ہمارے پاس میں c option next 12 دیکھئے clear cut conceptual question ہے میں پورا detail سے آپ کو سمجھاؤں گا m تثہ m جس میں یہ m بڑا m بڑا ہے پر چھوٹا m چھوٹا ہے درہویمان کے دو کنوں کو ایک رسی دوارہ اس پرکار جوڑا جاتا ہے کہ درہویمان اور گرشن رہت گرنی کے اوپر سے گجرتے ہیں رسی میں تناو t ہے تو کن کا تورن a ہوگا t اور دونوں کی value نکال لی ہے تو ہمیں کام کرتے ہیں اس کو ایسے solve کرتے دیکھئے یہ ہمارے پاس میں ہوگئی تھوست ست ہے اس کے نیچے ایسے ہم نے گرنی لٹکا اور ایک رسی پہلی رسی سے ایک پنڈ بان دیا m دوسری رسی سے ایک اور پنڈ بان دیا بڑا m صاف کہہ رہا ہے بڑا m کی value جادہ ہونی چاہیے یہ نیچے جائے گا اور یہ کہاں جائے گا اب ان پر لگنے والے بل کون کون سے ان کو نوٹ کریں گے نیچے کی طرف بل لگے m into g اوپر کی طرف بل لگے t اوپر کی طرف بل t اور نیچے کی طرف لگے small into g اب t اور a نکال بڑا سیمپل سا نیوٹن کی گتی کی سیکنڈ ایکویشن گتی کی دشا میں بل مائنس وی دشا بل برابر m a تو پہلے ہم لے رہے small m کے لئے اس کے لئے دیکھو پیارے بچوں کیا بن جائے گا چھوٹے m کے لئے گتی کی دشا میں بل مائنس وی پری دشا میں بل برابر m into a سیم طریقے سے بڑے m کے لئے ہم بنائیں گے بڑے m کے لئے کیا بنے گا گتی کی دشا میں بل بڑا m into g مائنس وی پری دشا میں بل برابر m into a بنے جائے سیکنڈ ایکویشن تو پہلے a نکال دیں گے بڑا سمپل ہے جوڑ لو t سی t cancel out ہو جائے گا فرسٹ ایکویشن میں ہم نے سیکنڈ ایکویشن کو جوڑ دیا یوگ کر دیا تو کیا بنے گا t سے decancel out یہ آ جائے گا آپ کے پاس m g minus m into g is equals to جوڑ لو ان کو m plus m a common نکال دیا میں نے اس میں یہ نیچے آ جائے گا تو آپ لکھو گے m minus m upon m plus m g is equals to a ہے اب یہ آپ کے پاس میں پہلا آنسر ہے کس کا a نکال لگا اب یہ ڈونڈو option میں کون سا کئی بار تو یہی سے آنسر مل جاتا m minus m m plus m 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 لٹکا دیا دیکھو یہ یہ a ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے a کی value اس میں دے رکھی m m m اور باقی کسی نہیں دیکھتا تو آنسر ہمارے پاس یہ ہی ہے پر اب t کی value نکال لے کے بھی justify کر دیں گے آپ کو یہ value اٹھا کہ کسی ایک equation میں ڈال دیں میں first equation میں use کی تو کیا بنے گا دیکھو میرے پاس میں اگر میں sum 1 کو use کرتا ہوں sum 1 سے کیا بنے گا یہ value ڈال دو t is equal to اس کو یہاں shift کر دیتا ہوں m m میں نے common کھینچ لیا تو یہ بن گیا g plus a t is equal to m common کھینچ لیا g اب یہ value ہمارے پاس میں کتنی ایک جگہ ڈال دو اس میں یہ دیکھو یہ ہو گیا g m minus m upon m plus m یہ بن گیا اب g common out کر دو t is equal to کتنا بن جائے گا آپ کے پاس m into g اب lc m لے ڈالو m plus m direct یہ ہی کر دیں گے m plus m یہ آئے گا اور m minus m م کڑ گیا تو یہ ہوگیا آپ کے rs x میں اور 1 minus y تو یہ plus x اور یہ minus y تو ہم کہیں گے ہمارا answer جو ہے وہ یا تو اس میں 5 ہو سکتا ہے یا پھر ہمارا answer کیا ہو سکتا ہے 6 اب اچھا بولے 5 بھی ہے اس میں اور 6 نہیں ہے پہلا جو f1 ہے یا تو وہ 5 ہوگا یا 6 ہوگا پرن تو دیکھئے 4 چیز دیکھو 2 دے رکھا ہے 5 دے رکھا ہے 3 دے رکھا ہے اور 4 دے رکھا ہے تو جب ہمیں 5 اور 6 میں سے ایک چھنٹ میں ہمیں 5 دے رکھا ہے تو اس کا مطلب f1 تو 5 ہوگی اب ہم بات کرتے f2 کی f2 کی value کو دیان سے دیکھئے f2 کیا دے رکھا آپ کو minus 1 newton i cap minus 2 newton j cap پہلے والی جو value ہے minus x اکش میں ہے دوسرے والی جو value ہے وہ آپ کے پاس میں ہے minus y اکش میں چھیک یا تو ہوگا ہمارے پاس 8 یا پھر ہوگا 7 پہلا 5 نکلا تھا تو 5 کے ساتھ ساتھ دے رکھا یعنی f1 جو ہے یہ تو represent کرے 5 کو اور f2 جو ہے یہ پرداشت کرے 7 اب پھر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کا کل بل اس کا پریمان کیا ہوگا ٹوٹل کیسے نکالتے ہیں کل نکالتے ہو آپ f1 اور f2 کو جوڑ کے اب آپ خود دیکھیں f1 کی value ہے 3 i minus 4 j plus کر minus i minus 2 j 3 minus 1 2 ہوگیا آپ کے پاس 2 newton i minus 4 اور minus 2 minus 6 newton j اب یہ sigma f ہے صدیش روٹ میں یہ بول رہا mod بتانا آپ کو اس کا mod کیسے نکالتے ہیں آپ کو بتائیے صدیش میں بتا رکھ تھا آپ کو یہ equal to root بنیا پہلے کا square کر دیا تو 2 کا square پھر دوسرے کا square کیا minus 6 square تو root میں 4 plus 36 یہ آگیا under root 40 سارے آنکڑے match کر گئے ہمارے پاس پہلا f 1 جو ہے 5 دوسرا f 2 7 اور پرنامی کتنا ہوگا root میں 40 new 13 question کا correct answer ہمارے پاس c option 14 بڑا simple question پر بڑا دلچسپ question question دیکھئے diagram دے رکھا ہے کسی دیوار کے ورود ایک گھٹکے کو ستھر بنائے رکھنے کے لیے 10 new کے شیعت بل کی اوشت ہے اگر میں 10 new کا بل ایسے لگاتا ہوں تو یہ کیا کرے گا وراغ موستہ میں رہے گا دیوار گھٹکے کے مدد گرشن گھڑان 0.5 ہو تو گھٹکے کا بھار کتنا ہوگا اب اس کو دیکھئے دیان سے بھار کہاں کی اور لگے گا نیچے کی ہو آپ کو ڈبلو نکال تو اوپر کی طرف کیا لگے گا فرکشن لگ گرشن لگ رہا ہمارے پاس تو ڈبلو برابر f ہوگا جب وہ وراغ موستہ میں تو میں یہ ہے وہ f کے برابر ہوگا اور f کیا ہوتا مو r ہوتا ہمارے پاس مو کتنا آپ کے پاس میں 0.2 اور میرے پیارے بچوں r کیا ہوتا ہے پند کے لمبوت جو بل لگ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا دس تو آپ کہو کہ یہ ہو جائے گا آپ کے پاس دو نیو ہمیں ہے تو سنتولت کر دیا f برابر w f کی value mu r mu question میں دے رکھا r diagram میں دے رکھا دونوں کو multiply کیا چود question کا correct answer ہمارے پاس d option question number 15 آپ کے سامنے دھیان سے دیکھئے question میں کیا کہہ رہا ہے کہ 0.1 kg درمیمان کے کڑھ ایمپلس بتانا ہے تو دیکھئے یہاں پر کہہ رہا ہے 0 سے لے 2 second یہ آپ کے پاس 0 ہے اور یہ جو dot dot کر دکھا رکھا ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا 2 second اور یہ ہو گیا ہمارے پاس چار تو دھیان سے دیکھئے گا آو ایمہ ہوتا کیا ہے آو کا مطلب ہوتا ہے سمویگ میں پریورتن سمویگ میں پریورتن اب آپ سمویگ میں پریورتن کی در بول دو گے تو وہ پیارے بچوں مل بن جائے گا تو سمویگ میں پریورتن مطلب ہوتا ہے P2 minus P1 اوکے اب P جو آپ کے پاس میں ہے وہ MV2 minus MV1 M common V2 minus V1 ہو جائے اب دیکھو M کی value کتنی دی رکھی آپ کو 0.1 V2 نہیں ہے اور V1 نہیں V1 اور V2 ہے کیا تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا اس ڈائیگرام کو اسی میں سب رہیس سے چھپا ہوا یہ ہے آپ کے پاس میں یہاں پر اس point اور V2 اور اس point سے پہلے پہلے یہ جو پیلی line کھینچی ہے یہاں پر آپ کے پاس میں ہوگا V1 اب دیکھو V2 کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں وستحапن بٹے سمیں یعنی چال برابر لے سکتے دوری بٹے سمیں کے حساب سے اب اس point پر دیکھو جب یہ point ایچی ہو گیا یہاں پہ ورام عوستہ میں آنے کا مطلب V2 کا مان 0 ہو جائے گا V2 کی value میرے پاس 0 V1 کی value نکال نکال سے لے 2 second تک 4 meter کی دوری تائی کر چکا تھا V1 کیا ہوگا ہمارے پاس میں V1 is equal 2 دوری ہے 4 اور سمیں ہوگے آپ کے پاس 2 یہ بن جائے گا آپ کے پاس 2 अब value ڈال دیجئے تو ہم کہیں گے आवे کی value آئے आवे is equals to 0.1 multiply 0 minus یہ بن گیا 2 minus میں آئے answer multiply کریں 0.2 minus دیکھو میں یہ minus لکھ دیتا ہوں یہ minus لکھا نہیں کیا بن 0.2 unit آپ کو بتائی kg meter per second دیکھو option میں plus کا بھی دے رکھا ہے تو minus اور plus میں confuse مت ہو نا anti minus prorambic anti میں 0 ہو گیا تو اسی لئے 0 minus something تو answer آپ کا minus آئے گا تو پندر میں question کا correct answer دوستو a option ہمارے پاس تو دوستو یہ کیا ہے تو اسے آج سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دوستو گوگل پلے سٹور سے ہمارا فیزکس گرو ڈاکٹر آر سی سر کا موبائل ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ جس کسی بھی کمپیٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اس کے بہترین کنسپٹ جو ہے اس کورس ویڈیو میں دے رکھے ہیں تو دوستو اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر پسند ہوں گے تب تک دن رکھے